اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسی ہے مائی یوٹیو فیملی آج میں آپ کو چپلی کباب بنانا بتاؤں گی وہ بھی ایزی اور اپنے سٹائل سے اور اپنا سٹائل میں بتاؤں گی کیمے میں میں نے تین میڈیم سائز پیاز لیسن ایک جوہ اور پانچ سے چھ گرین چیلیز ڈال کر کیمہ بنویا ہے ایک ایسی سیکرٹ چیز جس سے آپ کے چپلی کباب بہت مزے کے بنتے ہیں میں اس میں کیا ایٹ کرنے والی ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور یہاں پر میں ٹو ٹیبل سپون میں ایٹ کر رہی ہوں سالٹ ٹو ٹیبل سپون میں ایٹ کر رہی ہوں ریڈ چیلی پاورڈر آپ ریڈ کرش چیلی پاورڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں ریڈ چیلی پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون میں ایٹ کر رہی ہوں ہلدی پاورڈر ہلدی پاورڈر ایٹ کریں گے وان ٹی سپون میں ایٹ کر رہی ہوں بلیک پیپر پاورڈر بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون میں ایڈ کر رہی ہوں زیرا پاورڈر ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے دھنیا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہی میں ایڈ کر رہی ہوں گرم مسالہ پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون میں ایڈ کر رہی ہوں چاٹ مسالہ اب میں اس میں ایڈ کروں گی تیکہ مسالہ تیکا مسالہ جس ٹیسٹ کیلئے میں ایڈ کر رہی ہوں تیکا مسالہ سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اور بہت مزے کے بنتے ہیں چپلی کباب کو خستہ بنانے کے لئے ایک ایسا سیکرٹ جو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اس میں کیا ایڈ کرتے ہیں جس سے بہت ہی مزے کے چپلی کباب بنتے ہیں جی تو وہ ہے پھٹکڑی پاورڈر ہاف ٹی سپون میں ایڈ کر رہی ہوں پھٹکڑی پاورڈر دو ادد میں نے لیا ہے انڈے یہ اس میں ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے ہاتھوں سے اسے مکس کر لیں گے اگر آپ نیو ہیں میرے چینل کو جلدی جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے کائنلی مجھے ایف پی اور انسٹا پر بھی فالو کریں ان کا لنک میں نے ڈسکرپٹن باکس میں دے دیا ہے جو ہم کچھے کیمے کے کباباں بنا رہے ہیں یہ بہت ہی سوفٹ مسالہ ہمارا بنا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم ڈھا رہے ہیں سبس دھنیا بری بری کٹ کر لیا تھا اور اسے پھر سے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم ان کباب کو شیپ دے دیں گے آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں میں راؤنڈ شیپ دے رہی ہوں اسی طرح ہم اپنے تمام چپلی کباب کی شیپ دے دیں گے اور پھر انہیں فرائی کریں گے اپنا سٹائل سے بنائی ہوئے چپلی کباب سرور ٹرائی کیجئے گا شیئر کیجئے گا فیملی کے ساتھ فرنڈز کے ساتھ انجوائی کیجئے گا اور اب ہمارے چپلی کباب شیلو فرائی ہو رہے ہیں ہمارے چپلی کباب ریڈی ہیں اور اب میں انہیں سرف کروں گی میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا انجوائی کریں میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ